اگر یہاں کوئی کسان بھائی بیٹھے ہیں اور جو گائے بھینس پالتے ہیں وہ میری بات بڑے دھیان سے سنیں کہ گائے اور بھینس کو ہر دن پانی میں ملا کر چونہ دیجئے آپ جیسے گائے ایک بلٹی پانی پیتی ہے اس میں گہوں کے چار پانس دانی کے برابر چونہ بھول دیجئے وہ پانی پلائیے تو گائے کا دودھ بڑھتا چلا جاتا ہے روج پلائیے اس کو چونے کا پانی ایسے ہی بھینس ہے آپ کے پاس اگر بھینس تو بھینس کو بھی چونے کا پانی پلائیے اس کا دودھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اگر آپ نے لگاتار یہ جاری رکھا چونہ گائے اور بھینس کو تو دودھ تو بڑھے گا یہ دودھ میں گھی بڑھتا جاتا ہے مکھن بڑھ جاتا ہے گھی زیادہ ملتا ہے گائے کے دودھ سے بھینس کے دودھ سے اور ایک بہت اچھی بات بتاتا ہوں کہ گائے اور بھینس کو آپ لگاتار اگر چونہ دیں گے تو وہ برابر سمیہ سے ماں بنتی ہیں آپ کو معلوم ہے کئی بار گائے اور بھینس ماں نہیں بن پاتی ہم لگاتار پریاست کرتے ہیں وہ گرب دھارن نہیں کر پاتی اور تھوڑے دن آپ ان کو چونہ کھلا دو وہ ترند گرب دھارن کر لیتی چونہ بانجپن کی سب سے اچھی دوا ہے انفرٹیلیٹی بانجپن یہ سب سے جلدی چونہ سے ہی ٹھیک ہوتا ہے ماتائیں بھی اس بات کو سنیں دھیان سے کہ ایسی اگر کوئی ماتائیں بہنیں ہمارے گھر میں ہیں جو ماں نہیں بن پاتے ہیں اور اس طرح سے ڈاکٹر نے ان کی جانچ کی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے جی میرے سمجھ میں نہیں آتا سب چیز تو نارمل ہے پھر بھی ماں نہیں بن پاتے ہیں ایسی کسی بھی ماں کو لگاتار چونہ کھلا دو بہت جلدی ماں بنیں گے اور ماتائیں بہنیں یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی کئی ماتائیں ہوتی ہیں جو گرب دہرن تو کر لیتی ہیں لیکن مہینے دو مہینے میں گرب پات ہو جاتا ہے کوئی کارن ہو سکتا ایک مہینے میں کسی کا دو کسی کا تین مہینے میں گرب پات ہو جاتا ایسی سم ماتاؤں کو چونہ کھلائیے کبھی بھی گرب پات نہیں ہوگا اور میرا تو سم ماتاؤں کو یہ کہنا ہے کہ جب بھی کوئی گرب پاتی ماں ہو اپنے گھر میں تو اس کو ہر دن چونہ کھلائیے تاکہ گربوپات نہ ہو اور بچہ سوست ہو تو یہ چونہ کیسے کھلائیں گے گہوں کے دانے کے برابر چونہ ایک کب انار کے رس میں ملا کے پلانا ماں کو گربوپتی ماں کو چونہ چاہیے انار کے رس کے ساتھ کیوں انار کا ہی رس کیوں انار کے رس میں سب سے زیادہ آئرن ہوتا ہے لوہا اور چونے میں سب سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے اور گربوپتی ماں کو آئرن اور کیلشیم انہی دو تکوں کی سب سے زیادہ آوشکتہ ہوتی ہے تو انار کا رس ایک کپ لے لیں اور چونہ گہوں کے دانے کے برابر ہر گربوپتی ماں کو نو مہینے تک دے دیجئے آپ صبح خالی پہ تو چار فائدے ہوں گے اس کے پہلا فائدہ ہوگا کہ بچے کے جنم کے سمیں ماں اور بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی دوسرا فائدہ کیا ہوگا بچہ جو پیدا ہوگا وہ بہت ہیلڈی ہوگا بہت سوست ہوگا اور تیسرا فائدہ بتائے کیا ہوگا وہ بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہوگا بہت بریلینٹ ہوگا جس کی ماں نے چونہ کھایا نو مہینے اس کی آئی کیو لیول بہت اونچی ہوتی ہے اور چوتھا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جیون میں کبھی بھی کسی گمبھیر بیماری سے پریشان نہیں ہوگا بس ہمیں کیا کرنا ہے ہر گربتی ماں کو ایک کپ انار کا رس اور گہوں کے دانے کے برابر چونہ ملا کے پلاتے میں نے دیکھا جتنی ماں تاؤں نے انار کا رس اور چونہ لیا نو مہینے کسی کو آپریشن نہیں کرانا پڑا سب کی ڈیلیوری نورمل ڈیلیوری ہوگا اور بچہ سبی کا سوست اور تندرست اور وہ بہت ہوشیار اور انٹیلیجن اور جیون میں بیمار نہ پڑے ایسی بڑیا پرنام ہمیں ملتے ہیں اگر کسی ماں کو ہم چونہ کھلائیں تو آپ یہ چونے کے بارے میں یاد رکھئے یہ بہت قیمتی دوا ہے حالانکہ اس کی کاؤسٹ کم ہے لیکن ویلیو بہت ہے سستہ ملتا ہے پچاس پیسے میں اتنا چونہ مل جائے گا کہ دو چار مہینے کھا سکے کیونکہ بھگوان میں پرچند ماترہ میں ہم کو یہ دیا ہے اسے یاد رکھئے بس ایک ہی بھیجتی چونہ نہ کھائیں ایک ساؤدھانی ہے اس میں جن کو پتھری کی بیماری ہے جن کو گول گیڈر سٹون ہے وہ چونہ نہ کھائیں جن کو کڈنی سٹون ہے وہ چونہ نہ کھائیں جن کو موتر پند میں پتھر ہے وہ چونہ نہ کھائیں باقی سب کھائیں